میں بھی آٹ کرنا چاہوں گی سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے میں جو ہے جیسے محمد کے لوگ دوبارہ ایکٹیو دیکھے گئے ہیں اور کئی گروپ وہاں پر ان کے جو ہیں دوبارہ سے اپنی کاروائیاں کرنے کی طرف لگتا ہے جا رہے ہیں اور کہا یہی جا رہے کہ امریکہ ایسا کروانا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ خوش نہیں ہے کہ انڈیا جس طرح سے پروگریس کر رہا ہے اور انہوں نے جیسے ریشیا سے آئل لیا ہے یا وہ اپنی روپیز کو انڈین روپیز کو جو ہے ٹو ٹوینٹی کنٹریز تک لے گئے ہیں یہ چیز بھی آہ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتی تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہو اسٹیبلشمنٹ یعنی آہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ہو پاکستان اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی بات ہوئی ہے اور اب ان لوگوں کو ایکٹیف کر کے کشمیر میں بھی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے اور آسام اور ساتھی خالستان کے لوگوں کو بھی جو ہے سامنے لائے جا سکتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ٹینشن پھر ایک بار پاکستان اپنے سر لے گا لیکن پاکستان کے حو حوالے سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے امریکہ کے حوالے سے کہوں گا کہ امریکہ اتنی سکت نہیں رکھتا ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں کل پرسو کی جو نئی خبر ہے آپ دیکھیں آپ تو پاکستان اور بھارت تو سات سمندر پار ہے یہاں ایک بہت بڑا ڈاکٹرین تھا جس کو مانڈرو ڈاکٹرین کہا جاتا ہے کہ اس امریکہ کے اندر ساؤتھ امریکہ کے اندر کسی تیسری طاقت کو مداخل مداخل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی نائنٹین ففٹیز کے اندر تک یہ مانڈرو ڈاکٹرین آیا تھا اس وقت امریکہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اپنے بیک یارڈ کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کل کی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ ارجے ٹائن جو ہے وہ بھی یوان کے جو بینڈ ویگن ہے اس پہ چڑھ چکا ہے وہ جا چکا ہے انہوں نے ایوان کر دیا امریکہ کو میکسیکو کر رہا ہے برازیل چائنا کے ساتھ چلا ہے جا چکا ہے اور اگر دیکھا جائے تو امریکہ جو ہے وہ سکت نہیں رکھتا وہ بہت بڑا ہو چکا ہے جس طرح کے بائیڈن صاحب بڑے ہیں میرا خیال ہے اسی طریقے سے امریکہ بھی بڑا ہو چکا ہے اب اس میں جو میں جو میں دیکھ رہا ہوں جو جس طرح در سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف کا چائنا جانا اس وقت اور دوسرا دیکھیں میں ایک اور توجہ ایک اینگل پر جانا چاہوں گا کہ آرمی چیف چائنا ہے لیکن آرمی جو چائنا کا دیفنس منسٹر ہے he's in انڈیا اور بارہ راؤنڈ ہوئے ان کے اپس میں ٹاک کے بارے میں بارڈر کے بارے میں اس میں کوئی breakthrough تو نہیں ہوئی لیکن وہاں سے کوئی اچھی باتیں نکل رہی ہیں تو میں جو بزاتی طور پر جو مجھے اس وقت concern پاکستان کے حوالے سے ہے پاکستان is in a desperate situation desperate situation پیسوں کے لیے اور یہ جو پیسوں کے لیے desperation آج کی نہیں ہے یہ 1947 جب سے بنے ہیں اسی دن کی desperation ہے اسی دن سے مانگنے کا جو ہے وہ ان کا program اسی دن سے یہ سارا agenda انہوں نے ویس کو blackmail تب ہی کرنے کی کوشش کی تھی کہ democracy ہمارے islamic values کے ساتھ ملتی ہے ہمیں پیسے دو ہم socialism کو روکنا چاہتے ہیں آج بھی وہیں کھڑے ہیں لیکن اس وقت اب جو میں جو بات کر رہا ہوں میں نے آپ کے segment میں ہی کہا تھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارا جو establishment یا ہماری political قیادت جو ہے یہ جو جمہو کے انتر حادثہ ہوا ہے اس کو opportunity لیتے اور اپنے آپ کو clarify کرتے ہیں relationship بہتر کرنے کی ایک window موجود تھی لیکن اس window کو کس طریقے سے انہوں نے پھر بند کر دیا ہے ایک تو آئی ایس پی آر نے بڑے سخت الفاظ اس میں استعمال کیے پہلے آرمی چیف باجوا صاحب کی جو statement تھی کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے اور ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہے ایک تو انہوں نے وہ اس سے آگے جا کے انہوں نے کہہ دو ہم تو بھی جنگ ان کے گھر لے جائیں گے پھر اس کے بعد چائنہ گئے ہیں تو چائنہ سے جا کے انہوں نے کوئی industry کی help نہیں لے رہے وہاں سے کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئے جی industry لگائیں وہاں پر وہ ٹینکوں کی defense کے اتھیاروں کی بات کی جا رہی ہے جس میں مجھے اس پہ بھی افسوس ہے کہ آپ ترقی معاشی ترقی آپ کو چاہیے آپ کو توپ گولے نہیں چاہیے اور جو توپ گولوں کے حالات یہ ہیں کہ آج یوکرین سے جو پاکستان سے ناکس حسلہ وہاں بھیجا گیا انہوں نے شکایت کی ہے کہ آپ کے گولے بارود جو آپ نے بھیجے بالکل بیکار ہے ناکارہ ہے یہاں سے deny کیا گیا ہے اس کو یہ آج کی بی بی سی اور ڈان کی نیوز ہے کہ جو یوکرین is complaining about جو کچھ یہاں سے انہوں نے ایکسپائر پٹا کے بیچے ان کو وہ شکایت کر رہے ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا ہے نی جی ہم نے تو نہیں دیے حالانکہ یہ جہاز آتے رہے ہیں یا آپ پہ برطانیہ کیوں یہاں سے وصلہ لے کے جاتے رہے ہیں یوکرین کے لیے لیکن میں اگر ذاتی طور پر پوچھوں تو میں پچھلے دو چار دنوں سے کوئی اتنا خوش نہیں تھا کہ بجائے جب آپ کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں آپ نے ابھی تک انڈسٹی پر توجہ نہیں دے رہے ایکسپورٹ پر توجہ نہیں دے رہے آپ اپنے ریجن کے اندر حالات بہتر کرنے کی طرف توجہ نہیں دے رہے بجائے اس کے کہ آپ پھر دوبارہ خرابی کی باتیں کر رہے ہیں چائنہ سے بھی گئے ہیں تو اسلاح لے رہی ہیں یہاں سے بھی آوازیں دے رہے ہیں تو ہم بھی جنگ کی باتیں ہم جنگ کر لیں گے جس طرح آپ نے جائش محمد کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو میرے خیال میں ذاتی طور پر اگر پوچھے تو امریکن میرے خیال میں تو نہیں کہ وہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ جائش محمد کو ایکٹیویٹ وہ کر سکیں اور دوسرا اس وقت جس طریقے سے آئی ایم ایف آپ کو بار بار سنب کر رہا ہے میرے خیال میں اب اس وقت جو ہے آپ کے پاس صرف ایک ہی ڈائریکشن ہے چائنہ وہاں سے پیسوں کی اور پھر ایک اور آپ کو ارلیس ہے اس میں خبر بتانا چاہوں گا کہ آرمی چیف کا وہاں جانا پھر سی پیک کے بارے میں باتیں ہونا وہاں سے ٹرین کا روٹ لے کر جانا نیچے گوادر تک اس کی باتیں ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں جو ہے وہ پاکستانی ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ انہوں نے ان کو پتا چل چکا ہے کہ آئی ایم ایف is not working with us ہمارے پاس اب چائنیز یوان ہی آئیں گے اور ان کو ہم ڈالر میں کنورٹ کر کے دبائی اور اندر لے جائیں گے تو یہ پلان میرا خیال میں اس وقت جو ہے وہ پکرا ہے اسلام آباد کی ہنڈیا میں تو میرے خیال مجھے میرے اندازے میں امریکہ جتنا ویک ہو چکا ہے اور دوسرا جتنا اثر سوخ اس وقت واشنگر ڈی سی میں یہودی لابی کے بعد بھارتی لابی کا ہے میرے خیال میں امریکہ اس طرح کی غلطی نہیں کر سکتا ان کو ناراض نہیں کر سکتا اس وقت پریزیڈینشل کینیڈیٹ ہیں وہ اس وقت ورلڈ بینک کے ہیڈ ہیں وہ اس کے بعد کیملا ہیرس ہے یہاں پہ ان کے کانگرسمن ہیں اور دوسرا ان کی جتنی اپوائنمنٹ یہاں پہ کورپرٹ لیول پہ ہیں میرے خیال میں امریکہ ان کو بیک سٹیپ نہیں کر سکتا یہ میرے خیال میں جس طریقے سے میں نے ایک بات یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں افسوس کے ساتھ کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنی بھارت کی دشمنی کو کیش کرانے کی کوشش کی ہے چائنہ سے اب جو میں اگلی بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو بھارت کے ڈیفینس منسٹر ہیں وہ اس وقت بھارت میں ہیں اور ان کے ڈائیلاگ وہاں پہ ہو رہے ہیں یہاں پہ واشنڈ ڈی سی میں ایک نئی بات بھی ہے سپیکولیشنز ہیں اس کے بارے میں کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اگر بھارت اور چائنہ کے ریلیشنشپ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہاں اس میں بہتری آتی ہے تو پھر ہمارے رولنگ ایلیٹ کے ڈالر رپونڈ کہاں سے آئیں پھر ان کے بچوں کو لندن اور امریکہ میں کون پا لے گا ان کی ٹیوشن فیسنگ ان کے للے تللے ان کی بیگماد کے میک اپ کے اور بھاری مہنگے مہنگے بیگ اور جوتھیں کون لے کر دے گا یہ ایک ایک سوالیہ نشان ہے اس وقت واشنڈ ڈی سی میں سپیکولیشنز ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی بائید نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ریس جو چل رہی ہے تین بڑی پاورس کے اندر چل رہی ہے ریس to achieve a better positioning to a leading role in the in the world وہ پہلے نمبر پہ چائنا ہے دوسرے نمبر پہ بھارت ہے اور تیسرے نمبر پہ رشیہ ہے یہ تینوں چاہتے ہیں کہ جو ویکیوم کریئٹ ہوا ہے امریکہ کے back foot پہ جانے پہ جو جو ویکیوم کریئٹ جو بائیڈن نے کیا ہے on the international arena اس کو ویکیوم کو پہلے نمبر پہ چائنا بار بار کل جس طرح یوکرین کے پریزنٹ یولینسکی نے گھنٹوں بات کی ہے پریزنٹ شی کے ساتھ پھر انہوں نے اپنا پیس پلان ان کو دیا ہے کہ رشیہ کو کنورس کیا جائے پھر آپ کو میں پہلے بھی بتانا چاہوں گا جب پریزنٹ شی رشیہ گئے تھے اور انہوں نے وہاں سے یوکرین اور رشیہ پلان کی بات کی تھی تو پریزنٹ یولینسکی جو ہے انہوں نے اس کو ویکم کیا تو انہوں نے کہا تھا we are open to listen to hear the plan the chinese plan اور اگر اس طرح کی وہ statement دیتے ہیں تو یہ بھی امریکہ کی foreign policy کے موہ پہ تھپڑ ہے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ defense کا پیسہ اور جو cash ساری دی جا رہی ہے یوکرین کو وہ امریکہ کا امریکہ کا امریکن لوگوں کا middle class میرے جیسے لوگوں کا خون پسینہ دیا جا رہا ہے جو کہ سارا میرے پاکستانی رولنگ elite کی طرح لندن اور دبائی میں جا رہا ہے اسلا جو جا رہا ہے اس سارا black market میں terrorist خرید دیں گے یوکرین کے بارے میں اگر کسی کو میرے اس بات پر ڈس اگری کرتا ہو تو وہ گوگل کرے یورپ کا ایک قرب ترین ملک ہے یوکرین اور وہ بڑی خوبصورتی سے پوری دنیا کو ویس کو بے فکر بنا رہا ہے بلکہ آج جو میں یہاں پہ یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ کل جو باتیں پریزیڈنٹ جولانسکی نے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ کی ہیں تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس جنگ سے فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکے کیونکہ چائنہ جو ہے وہ بھی ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہے تو وہ اکنامک کی بات کرتا ہے انڈسٹری کی بات کرتا ہے آپ نے دیکھیں کہ وہ کس خوبصورتی سے انہوں نے افریقہ میں جا کے ایکسکلوسیف کانٹرائٹس کس طریقے سے انہوں نے میڈل ایس کو امریکہ کے ہاتھ سے نکال لیا ہے بلکہ یہاں پہ آج ایک اور خبر ہے میں آپ کے اس پر بتانا چاہوں گا اس سال کے انڈ تک چائنہ کے اندر اس وقت پٹرول کی جتنی خپت ہے اور جس طریقے سے میڈل سے تیل جا رہا ہے وہاں پہ چائنہ میں سوچا جا رہا ہے کہ سال کے انڈ تک آپ کا بیرل پٹرول کا بیرل نائنٹی روپی نائنٹی ڈالل تک چلا جائے گا جس کے بعد انفلیشن کی ایک پھر دوبارہ بڑی ویو آئے گی اور اس کے اندر ڈیولپنگ کنٹریز بالخصوص جس طرح پاکستان ہے جہاں کوئی مالک نہیں ہے کوئی لیڈرشپ نہیں ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کوئی سائن وارث ہی نہیں ہے وہاں پہ غریب کا بچہ جو ہے اس کے پاس مانگنے یہ چوری کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چوئیس نہیں رہے جائے گا افسوس کے ساتھ اب اس کے ساتھ میں یہ باتیں اس وقت جو پاکستان کے اندر سے کل کل وزیراعظم صاحب نے جو لیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس ان کی تکریر سنی انہوں نے بڑا کھل کھلا کے اپنی باتیں کی عدلیہ کے اوپر انہوں نے چار شیٹ دی اس میں سے ایک فکرہ مجھے بالکل وہ بار بار سٹائک کرتا ہے انہوں نے کہا کہ آٹھ منٹ کے اندر آٹھ زبان تھے آٹھ منٹ کے اندر آٹھ زبان تھے اس وقت آپ آپ کی تباہی اور کلیپس کو کوئی روک نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی عدلیہ کا سٹینڈر دوسرے سیاست دانوں دوسرے پاکستانیوں کے لیے اور ہے اور امیر المومنیت کے لیے ایک ہے اب اس کے بعد یہاں تک سپیکولیشن آنی شروع ہو چکی ہے کہ جو مسٹر چیف جسٹس ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کون سا عوضہ لینے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں کون سی وہ کیا لابی کر رہے ہیں میں دکھ کے ساتھ کہوں گا پاکستان کی بدقسمتی اور پاکستانیوں کی بدقسمتی کہ جب بھی آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے ٹائم آتا ہے وہ سیاست میں کھل کھلا کے لابی کرتا ہے کہ میری ایکسٹینشن ہو جائے دوسرے دکھ کی بات ہے جب بھی میں نے دیکھا ہے یہ کوئی پہلے چیف جسٹس نہیں ہے میں نے کئی چیف جسٹس دیکھے جب وہ ریٹائرمنٹ کے آس پاس آتے ہیں تو بنتوں ترلوں تک چلے جاتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد الیکشن کمیشن کا چیئرمن بنایا جائے مجھے اس کے بعد نیب کا چیئرمن بنایا جائے پتا نہیں کیا بات ہے یہ بدقسمتی ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں لیکن اسی طرح کی خبریں اسلام با سے آ رہی ہیں کہ آرمی چیف is aligning for his next move at the same time دوسرا اس وقت امیر المومنین جو ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ جو مزاقرات ہو رہے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ صدر الوی کے ٹائم کے دوران اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ہوں تاکہ ان کی مرضی کرز رٹا سکیں تو پاکستان کی تباہی جو ہے میں سمجھ رہا ہوں سیاسی معاشی اخلاقی یہ لکھی جا چکی ہے اس کو اب بچانا میرے خیال میں وہ اب کسی کے بسر کی بات نہیں ہے اس وقت آرمی چیف صاحب اپنے دوروں پر ہیں وہ پیسہ لاتے بھی لا بھی رہے ہیں جس طرح اگلے دن ہمارے چیف شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ دبائی اور یو ای سے اور سعودی ریبیا سے جو پیسہ مانگا ہے وہ آرمی چیف صاحب کا ہے آج بھی وہ چائنہ میں گئے ہیں تو میرے خیال میں اگر پیسہ بھی لا رہے ہیں تو پھر وہ میرا مقصد ہے کہ وہ ظاہر ہے پھر پاکستان تو وہی چلائیں گے نا جو پیسہ لے کر آتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے تو یہ ایک ہائبر سسٹم ہے اس کو یہ عدالتیں ہیں یہ اسمبلیاں یہ ٹوٹی پوٹی قوم کا خون جو چوس رہے ہیں خرچے کر کر کے میرے خیال میں ان کو بند کر دینا چاہیے جس طرح میں نے آپ کو پہلے ارس کیا تھا کہ اس وقت کئی سروے جو ہیں واشن ای ڈی سی کے اندر وہ سروے ایک بڑی تعداد میں یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ پاکستان کو صرف اب مارشلالہ ہی بچا سکتا ہے تو وہ پریکٹیکلی تو مارشلالہ دوزار اٹھارہ نہیں اگر دیکھا جائے میں سیاسی طور پر آپ کو یہ میں پروف کرا سکتا ہوں کہ جب دھرنا دیا گیا تھا ہمارے امیر المومنین نے پہلا دھرنا دیا تھا اسلامباد میں اندر اس کے بعد اس کو کہا جاتا تھا واشن ای ڈی سی کے اندر سافٹ پو کہا جاتا ہوں کیونکہ اس کے بعد شرائط جو ہیں وہ تیع کر لی گئی تھی کہ کون کیا کرے گا تو اس کے بعد اس کے پاس سے ایک complete hybrid system ہے اب وہ hybrid system آپ کو کہا لے کے جاتا ہے کہاں کیا کرتا ہے میری میں ہمیشہ لوگ مجھے تنقید اس کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ میں ایک open بات کرتا ہوں developing countries جہاں پہ تعلیم نہ ہو جہاں corruption آپ کے ڈی این اے کا حصہ بن چکا ہو corruption آپ کے culture کا حصہ بن چکا ہو وہاں پہ ملک اگر آپ کی ان چیزوں سے نکالنا ہو یا ترقیق ضرب جانا ہو اس کا صرف واحد حل ہوتا ہے sincere dictatorship اب پاکستان کے اندر sincere dictatorship کون لا سکتا ہے ظاہر ہے ایک ہی party ہے جو لا سکتی ہے میں نے کئی دفعہ پہلے بھی آپ کو کہا ہے تو اس کے اندر وہ party پہلے بھی انچارج ہے آپ کی ججوں کو بھی manage وہی کرتے ہیں سیاستان ان کے بچے ہیں پالے ہیں انہوں نے بڑی خوصورتی کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ دودھ پلا پلا کے ان کو پالا ہے ان کی نیپیاں چینج کر کر کے ان کو پالا ہے تو اب یہ انہی کی game ہے اس وقت چاہے وہ ایس پی آر کی وہ صفائیاں دیں کریں یہ جی ہم neutral ہو گئے ہیں یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اب یہ چیز ہو چکی ہیں ان چیزوں سے بہت آگے جا چکے ہیں سر کوئی belief تو نہیں کر رہا ہے اس پی آر کی press conference میں جو بھی کہا گیا ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم trade open کرنا چاہتے ہیں اپنے foreign minister کو انڈیا بھیج رہے ہیں اور دوسری طرف اس قسم کی دھمکیاں لگا رہے ہیں انڈیا کو کہ ہم گھر تک جا کے ماریں گے کبھی اس قسم کی بات ساتھ ساتھ سارے یہ جو جیش والوں کی news ہے یہ بھی کافی لوگوں سے پوچھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک دم صحیح خبر ہے کہ وہ active ہیں تو وہ صرف اندوستان کو تو نقصان نہیں ہوگا پاکستان کو بھی ہوگا نقصان اس طرف کوئی دیان نہیں دے رہے یہ یہ جو agencies نہیں یہ وہاں کیوں نہیں دیکھ رہی بجائے انڈیا کو دھمکیاں لگانے کے دیکھیں دو چیزیں ایک تو بلاول بھٹو صاحب نے جانے سے پہلے یہاں پہ statement پاکستان میں بیٹھے دے دی ہے کہ i'm just going for seo conference i'm not going there for bilateral talks اور ان کی پہلے sideline پہ تھی پہلے کہ اس کا program تھا موجود لیکن وہ سارا کچھ cancel ہو چکا ہے میرے خیال میں اس وقت جانا نہ جانا بلاول بھٹو صاحب کا کوئی معنی نہیں رکھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ seo میں آپ کیا جا کے دے سکتے ہیں کو کوئی do you have anything to offer to seo آپ کے پاس کوئی ہے آپ کے پاس تو بھارت کے بھارت کو بھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے جا کے اگر آپ آپ سوچتے پاکستان کے national interest کے بارے میں حالات بہتر کرنے کے لیے تیاری کر کے جاتے بلکہ اس حادثے کو جا کے clarify کرتے لیکن وہ that is not your choice میرے خیال میں اس وقت آپ کا جانا نہ جانا بلکل کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ آپ نے پہلے جانے سے پہلے ہی بتا دیا اور دوسرا کل ispr کی جو وہ ہے اور تیسرا جو آپ چائنا سے جا کے بھی ٹینکوں کے اور اتھیاروں کی باتیں کر رہے ہیں افسوس کہ یہاں سے کوئی trade کی باتیں ہوتی یہاں سے کوئی آپ digital پاکستان کی باتیں کی جاتی ہیں ان سے بات کی جاتی کہ ریجن میں peace کی طرح بنانا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو آپ سوچتے نہیں ہیں کرتے نہیں ہیں میرے I have no clue about it کہ پچھتر چھتر سال کے بعد آج آج بھی اگر آپ وہیں کھڑے ہیں اگر آپ نے ملک پھر بھی country جو ہے آپ نے پھر بھی دوبارہ خیرات پہ چلانا ہے aid پہ چلانا ہے اور وہ aid جو ہے میں آپ بتا رہا ہوں کہ جو چھتر سال میں جتنا پیسہ آپ لے کر آئے ہیں اس پیسے میں سے hardly 20% بھی پاکستان میں نہیں رہا وہ سارا 80% تو دوبائی اور لندن پڑا ہے وہ تو آپ کے corruption میں پڑا ہے دیکھیں نا میں چھوڑا سے ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ اس وقت آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کروڑ کروڑ دو دو کروڑ رفے کے ٹکٹ بکے ہیں ایم پی اے کے جو دو کروڑ کا ٹکٹ لے کے دس کروڑ الیکشن پہ لگائے گا آپ کا کیا حال پچیس کروڑ نہیں بنائے گا جب پورے کا پورا سسٹم ہی جب دیکھا جائے تو پچھلے دور کے اندر آپ ہماری بیورکریسی کی پوائنٹمنٹ کے لیے دو دو کروڑ روپیہ دیا جاتا تھا تو دکان ہے بھئی یہ دکان ہے تو یہ دکان جب آپ چلا رہے ہیں تو اس دکان کے اندر یہ سسٹم یہ جمہوریت یہ عمل بن معروف کی سٹوریاں ریاست مدینہ ناؤز بلہ آپ اس طرح کی باتیں پتہ نہیں کیوں کر کر کے اپنا دماغ خراب کر رہے ہیں دکان ہے ٹکٹ بیچا کریں الیکشن بیچا کریں اسمبلی بیچا کریں اپنے فیصلے بیچا کریں دکھ کے ساتھ میں کہوں گا کہ اس وقت یہ حالات ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بنچ جب بنچ تشکیل دیا جاتا ہے جب بنچ سامنے آتا ہے فیصلے کا پتہ چل جاتا ہر بندے کو کہ بنچ آئی اگر یہ آپ کی عدالتوں کے حالات ہیں اور دوسرا باجوا صاحب نے جو ہوا نکالی ہے کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے ہمارے پاس ڈیزل ہی نہیں ہے تو یہ کیا چیز یہ کیا ہے آپ میرا یہ ایک question ہے میرا کون سا institution ہے آپ کے پاس ایسا جو میرا مقصد آپ جس پہ کوئی رلائے کر سکیں جس پہ trust کر سکیں جس کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ ہاں نہیں بھی یہ ہماری project ہے we are proud of it اور یہ ہمیں ہمیں بچائے گا دوسرا اس میں ایک میں بات یہ کہنا چاہوں گا افسوس کے ساتھ آپ کا ایک بھی leader ایسا نہیں ہے جو جس نے پاکستان کو صحیح direction پہ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں جو دہشت گردی کے اسلامیزیشن کے اور یہ دوسری element ہے اس وقت یہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے افغان بھائی جو کہ جنہوں نے جنہوں نے total جہاد وہاں رشیہ کے خلاف ایک پورا ڈراما بھی کر کے دکھایا ہے پیسہ بھی انہوں نے بہت بنایا ہے اور لارڈز نے بہت پیسہ بنایا آپ نے بھی کھل کے پیسہ بنایا کوئی شک نہیں بلکہ آپ نے زیادہ بنایا ہے ان کو تو تھوڑا سا دیا آپ نے زیادہ بنایا ہے میرے بھائی وہ چھوڑ چکے ہیں اب وہ جہاد کا سلسلہ اور آپ کی یہ دکان داری اب آگے نہیں چلے گی دنیا تھک چکی ہے یہ دنیا اب تھک چکی ہے آپ اگر یہ کہیں گے نا کہ ہم کشمیر میں یہ کریں گے تو وہ کریں گے اگر ایک تو تھپڑ پڑیں گے بڑے برے طریقے سے وہاں سے آپ چڑھیں گے تو چیز اور دوسرا یہ آپ کی جو رہتی سہتی ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی دیکھیں دو چیزیں میں یہ کہتا ہوں